بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کعب بن اشرف ایک بہت مشہور یہودیوں کا سردار تھا بنو نظیر قبیلے سے اس کا تعلق تھا یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک یہودی تھا کیونکہ ایک دفعہ شیخ ہم یہاں آئے اور یہاں زیارتیں کرنے کے بعد گئے تو کسی نے جو زیارتیں کرنے کے ساتھ لیے ہمارے ساتھ آئے تھے اسے پوچھا کہ کیا کیا چیزیں دیکھ آئے ہو تو اس نے کہا کہ ہم کعب بن اشرف رضی اللہ عنہ کے قلابی دیکھ آئے ہیں تو یہ ایک یہودی تھا کعب بن اشرف اس سے مسلمان بہت تینشن میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی وجہ سے تینشن میں تھے اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو بڑا تنگ کرتا تھا مسلمانوں کی عورتوں کو مسلمانوں کو شیروں کے اندر کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے مسلمان اس کی وجہ سے بڑے ٹینشن میں تھے یہودیوں کی وجہ سے بلہموم اور اس کی وجہ سے بلخصوص بلکہ ایک دفعہ مسلمانوں کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا کہ ان کی جو کمیز تھی وہ گدی کے ساتھ باندھی جب وہ کھڑی ہوئیں تو اللہ معاف کرے وہ ننگی ہو گئیں جس کی وجہ سے پھر بڑی ان کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی تو یہ کافی تنگ کرتا تھا مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ منلک قاب بن شرفین کون ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے قاب بن شرفین کا جا کے سر لے کر آئے گا اس کو ختم کر کے آئے گا ایسے شرارتی بندے جو ہیں یہ روح زمین پر نہیں رہنے چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں جاتا ہوں اور میں اس کا کام تمام کر کے آتا ہوں لیکن مجھے اس معاملے کے اندر مجھے اس مار کے اندر چھوٹ بولنے کی اجازت دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی نے کو اس مار کے میں جوٹ بولنے کی اجازت دی چونکہ الحرب خدعتن جنگ جو ہوتی ہے یہ دھوکے کا نام ہوتا ہے تو جنگ کے اندر دھوکہ دینے کے لیے دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا جوٹ بولنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریعتنی اجازت دی ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی نے جب یہاں آئے تو یہ کافی بڑا قلعہ تھا آپ کے ساتھ اور صحابی کے ساتھ دو اور صحابی تھے یہ تین لوگ آئے یہاں یہ ابھی بھی آپ اگر دیکھیں گے اس کو تو کافی اس کے بالا کھانے جہاں ہم کھڑے ہیں یہ اس بالا کھانوں کی ہی چھتیں نیچے گری گئی ہیں تو یہ دیکھیں کتنی کتنی لمبی بڑی بڑی دیواریں چوڑی دیواریں کہ نہ کوئی ہزتے ہیں توپے ہیں نہ کوئی گولیاں ہیں تلواروں سے لڑائی ہونی ہے لیکن آپ نے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر کے وہ رکھتے تھے اتنے ڈرپوگ لوگ تھے المہین صحابہ یہاں جب تشریف لائے تو یہ اپنی بالا کھانے میں آرام کر رہا تھا یہ کعب بن اشرف اوپر سو رہا تھا اور اس قلعے کے بارے میں تاریخی طور پر آتا ہے کہ بہت بڑا قلعہ تھا یہ جو ساتھ باغ نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ نئے ہی ہوں لیکن یہ باغ وہی پرانہ باغ ہی ہے جگہ وہی ہے اس قلعے کا بہت بڑا ساتھ باغ بھی تھا اور اس قلعے کے اندرہ استبل بھی تھے یعنی بہت بڑا قلعہ تھا اور جیسے کہ اب ہمیں دیکھ کر آئے ہیں کہ ساتھ ہی اس قلعے کا کنوان بھی ہے اور یہاں بہت کم لوگ وزر کرنے اس کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو جب یہاں صحابہ جب پہنچے تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب ان کا دروازہ نوک کیا کعب بن شرب یہودی اس کا تو یہ سو کر اٹھا یہ نیچے جب گیا تو صحابی کہنے لگے کہ یار اب اس کو قائل کرنے کے لئے نبی علیہ السلام سے جوٹ بولنے کی اجازت لے کر آئے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ یار یہ جو مسلمان ہیں اس نے ہمیں بڑا تنگ یہ صحابی نبی جو آیا ہے مدینہ میں ہم اس کی ویسے بڑے تنگ ہیں مسلمانوں کی ویسے مسلمانوں کے نبی کی وجہ سے ہم بڑی ٹینشن میں ہیں کبھی زکاة دو کبھی جہاد کی طرف جاؤ کبھی یہ کبھی وہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف تو ہم اس کی ویسے بڑے ٹینشن میں رہتے ہیں تو جب اس نے یہ سنا اس کو تو جناب پھولا نہ سمائے اس نے کہا یہ تم میرے ساتھ آ کے مر رہے ہیں اس نے کہا فکر نہ کرو اوپر اوپر سے مسلمانوں کا ساتھ رہو اور اندر اندر سے میرے ساتھ رہو میرے ساتھ ملو لوگوں کو ساتھ ملاؤ ہم ایک بڑی ٹیم بنائیں گے مسلمانوں کو یہاں سے ختم کریں گے ایک بڑا گروپ بنائیں گے مسلمانوں کو یہاں سے ہم ختم کر دیں گے تو لہٰذا تم میرے ساتھ رہو تو صاحبی کہنے لگے کہ ہمیں یہ پروگرام کرنے کے لیے کچھ ظاہر ہے مال کی ضرورت ہوگی کچھ پیسوں کی ضرورت ہوگی تو ہمیں کچھ پیسے دو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ تو اپنی تریف سن کے اس کو پتا تھا کہ مجھ سے مدد لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو جس طرح جوٹے جو چودری ہوتے ہیں ان کو جب جا کے جناب کوئی پھول کوئی اس کو ٹی سی کرتا ہے اس تحریف کرتا ہے تو جناب وہ پھولہ نہیں سماتا تو اسی طرح یہ تو پھول گیا تھا اس نے کہا مجھ سے لوگ آ کے بڑی ہیلپ کر ہیلپ مانگ رہے ہیں تو پھر اس نے کہا کوئی بات نہیں میں تمہارے ہیلپ کرتا ہوں لیکن مجھے گرنٹی کی طور پر یعنی کاب بنی شروع یہ حضرتی کہنے لگا صحابہ سے مجھے گرنٹی کی طور پر کچھ چیز چاہیے انہوں نے کہا کیا زمانت کے طور پر تمہیں کیا چاہیے کہنے لگا ایسے کرو کہ یہ جو تلوار ہے تمہاری ہے نا یہ زمانت کے طور پر مجھے دے جو صحابی کہنے لگے یار اگر تمہیں تلوار دے دی تو جب تم سے جو پیسے لے رہے ہیں اسلحہ خریدنے کے لیے تو پیسے لے رہے ہیں تو یہ بھی تمہیں دے جائیں کہنے کے بعد تو تمہاری ٹھیک ہے اچھا ایسے کرو کہ تمہاری جو عورتیں ہیں نا اتنا بدبخت تھا کہ کہنے لگا کہ تمہاری جو عورتیں ہیں یہ مجھے گروی دے جاؤ تو صحابی کہنے لگے دیکھو اگر عورتیں تمہارے پاس گروی رکھ گئے تو راست و فاش ہو جائے گا سب کو پتہ چل جائے گا کہ عورتیں وہاں گروی رکھے اس نے وہاں سے کچھ پیمٹ اٹھائی ہے کہنے کے بعد ٹھیک ہے تمہاری اچھا چلو ٹھیک ہے ایسے ہی پیسے لے جو تو صحابی کہنے کے ٹھیک ہے اب یہ گھر سے پیسے لینے گیا کعب بن شرف یہ جو یہودی تھا اس کی بیگم شیخ ایک خاص طور پر خشبو کا تیل تیار کرتی تھی اور اس کا جو خشبو کا تیل تھا بڑے لوگ اس کو پسند کرتے تھے اس نے اس دن وہ تیل لگایا ہوتا سر پہ جب یہ اپنے گھر گیا واپس گھر گیا پیسے لینے کے لیے تو اس کی بیگم پہلے سوئی تھی جب یہ گیا تو بیگم اٹھ گئی بیگم نے کہا کہ نہیں 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 اب تم نہ جانا باہر تم نہ باہر جانا مجھے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے قدرتی طور پر یہ بات ہے کہ بچے کے بارے میں والدہ کو اور خاند کے بارے میں بیگم کو بھائی کے بارے میں بہن کو یہ رشتہ ہی کچھ اس طرح نازک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چھٹی حصہ قدرتی طور پر اندازہ ایک ہو جاتا ہے کہ خطر کی گھنٹی بج رہی ہے تو بیگم کہتا ہے کہ مجھے تیرے خون کی بو آ رہی ہے تم باہر نہ جاؤ کہنے لگا دیکھو خون کی بو آ رہی ہے اتنے لوگ مجھ سے آپ کے ہلپ آ کر ہلپ مانگ رہے ہیں مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں اتنے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں تم کہہ رہے ہیں خون کی بو آ رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں مجھے جانے دو یہ پیسے لے کر واپس آیا تو اس ترین دیر میں سوچ دیا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو پھولے سمیہا ہوتے اس کو تو جناب اس کو یہ تھا کہ پیسے دے کر جس طرح آج کل ہم اللہ معاف کرے پیسے دے کر سب کچھ خرید لیا جاتا ہے پیسے ہو پیسہ یا اسلحہ یا چودراہٹ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سب کچھ خرید لیا جاتا ہے سفارش پیسے دے کر لوگ میڈیا خرید لیتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کتنے کتنے جناب حکمرانوں کو نکام کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے پیسے دگا جاتے ہیں میڈیا میں میڈیا پھینک دیتے ہیں کسی کو کامیاب کرنے کے لیے وہ میڈیا اس کو کامیاب کر دیتا ہے پیسے جو ہوتے ہیں وہ بڑا کچھ کر دیتے ہیں تو یہ بھی اس نے سمجھا کہ میں پیسوں کے ساتھ ان کو خرید رہا ہوں لیکن اس کو قیقت کا تو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے اللہ تعالیٰ نے جو منظور تھا وہی ہونا تھا المہم صحابہ نے جب یہ اس کے ان کے پاس آیا صحابہ کے پاس تو کہنے لگے کہ یا تیرے سر سے آج خشبو بڑی اچھی آ رہی ہے تو اس نے کہا تمہیں تو پتہ ہے یعنی اس کو جب خشبو کا کہا تو اور جناب اس نے گیت گانے شروع کر دیا جیسے کہتے ہیں نا وہ قوے کو وہ لومڑی نے کہا لومڑی نے جب قوے کے موں میں پنیر کا ٹکڑا دیکھا تو لومڑی کہنے لگی کہ قوے تو جب مجھے گیت سنا تیری خشبو تیری جو آواز ہے بڑی خوبصورت ہے کہتے ہیں کہ قوے تیری بڑی خوبصورت آواز ہے آج گیت تو سناو اب قوے نے جب موں کھولا تو پنیر کا ٹکڑا نیچے گر گیا وہی اس کو لومڑی کو چاہیے تھا مشہور واقعہ قصہ ہے یہ المہین بھی اسی طرح یہ جو جناب اس کو کہا کہ تمہارے سر سے خشبو بڑی اچھی آ رہی ہے اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے میری بیگم ایک تیل خاص طور پر تیل تیار کرتی ہے خشبو والا میں نے آج وہی سپیشل لگایا ہوا ہے تو صحابہ کہنے لگے ہمیں پھر سونگنے کے لیے تو دو کہنے لگے کوئی بات نہیں اس نے سر نیچے کیا صحابہ نے اسی ٹیم دلوار نکالی اس کا کام تمام کیا اس کو گرا کر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوار میں پہنچ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی آپ کو آپ کے دشمن اسلام کے دشمن کی موت کی جو خبر ہے وہ پہنچ جائے گی اور اسی ٹیم بخاری شریف کے اندر آتا ہے جاء نعیو قاب بن شرف اعلان ہونا شروع ہو گیا کہ قاب بن شرف کو ختم کر دیا گیا ہے قاب بن شرف کو قتل کر دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے یہ صحابہ کے ہاتھوں یہ مارکہ اسی قلعہ کے اندر ہوا یہ جو کچھ کھندر ہیں یہ دیکھیں شیخ خطر اگر آپ چلائیں گے یہ دیکھیں بڑے بڑے دیواریں کتنی کتنی موٹی کتنی کتنی چوڑی دیواریں ہیں ان دیواروں کو دے کر ان گھروں کو دے کر ایک چھوٹا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دور کے اندر گھر کس طرح تھے اور کتنے مضبوط تھے کتنے مضبوط قلعے تھے اور اگر اس دیوار کے اوپر چڑا جائے تو آگے چار شفیر اس کی برجییں نظر آتی ہیں بڑے بڑے برج نظر آتے ہیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی مضبوط قلعہ تھا لیکن کیا ہے کہ مضبوط تو صرف کون ہے اللہ کی ذات ہے باقی سب ختم ہونے والے ہیں سب ختم ہونے والے ہیں کسی کا نام نہیں باقی بچے گا صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہی بچے گا سب ختم ہو جائیں گے گوھر کیے جائے کلے کی دیواریں اور یہ شیخ ادردرہ کریں یہ دیکھیں کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا راستہ اور پھر یہ دیواریں کتنے کتنے موٹی شکا گاتے ہیں یہ کلے کے سیڈوں پہ برج بنے ہوئے ہیں ایک یہ پھر آگے برج اسی طرح یہ چاروں طراف کلے کے برج بنے ہوئے ہیں اور یہ دیوار تقریباً میرا کلے شیخ کتنے فٹو ہوگا جی تقریباً چار فٹ چوڑی دیوار ہے جس کے اوپر گوڑا بھی چل سکتا ہے یعنی اتنی چوڑی دیوار ہے یہ مین دیوار کلے کی باہر کی جو ہے تقریباً چار فٹ دیوار ہے جس کے اوپر گوڑا بھی چل سکتا ہے تو دیکھیں اس دور کی ابھی تک تقریباً دیوار کتنی مضبوط بنائی تھے انہوں نے کہ ابھی تک کافی چوڑی دیوار موجود ہیں اور یہ کمرے اور پھر اشک آگیا جی ادھر سے ہم اتریں گے ایدھر سے کچی بھی ہ galera ادھر سے گئے ایدھر سے پیاد فنید موسیقی مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم